آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کا مشہور اور یادگار شہکار نہر زبیدہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ نہر کیوں اور کس نے کب بنوائی تھی اس کا حدود عربہ کیا تھا اس سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھایا جاتا رہا اور کیوں کر اس نہر کو بند کر دیا گیا ان سارے حقائق اور معلومات کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے ہاتھوں قائم ہونے والی خلافت عباسیہ کا پہلا خلیفہ عباس الصفا تھا جس کے باپ کا نام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا اس کے بعد اس کے بھائی ابو جعفر المنصور نے خلافت سنبھالی المنصور کے بیٹے جعفر کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سخینہ یا عمد العزیز رکھا گیا جسے اس کے دادا المنصور نے پیار سے زبیدہ کا نام دیا یعنی مکھن کا پیڑا اس کی ماں کا نام سلاسل تھا جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے بھائی اور تیسرے عباسی خلیفہ مہدی کے نکاح میں آئے مہدی کے بعد اس کا بیٹا حادی چوتھا خلیفہ بنا اور اس کے بعد حادی کے بھائی اور مہدی کے دوسرے بیٹے حارون الرشید نے پانچویں خلیفہ کے طور پر نظام حکومت کو سنبھالا حارون الرشید اور زبیدہ کی آپس میں شادی ہو گئی اور یہ چچا ذات سے میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو گئے حارون الرشید کے بعد بننے والا خلیفہ امین زبیدہ کا ہی بیٹا تھا اور اس کے بعد بننے والے دو خلافہ مامون اور معتصم زبیدہ کی سوتیلی اولاد تھے خاندان عباسیہ کی شہزادی زبیدہ تاریخ میں انسانیت کی فلاح اور ہمدردی کے لیے کیے گئے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ تک ایک سڑک بنوائی تھی جس کے ساتھ جگہ جگہ پر پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا اس راستے کو دروے زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور عام طور پر لوگ اسی شہرہ کو نہر زبیدہ کا نام دیتے ہیں جو کہ ایک غلطی ہے ملکہ زبیدہ سے مطلق ایک اور خاص اور خوبصورت با یہ ہے کہ اس کے محل میں ہر وقت سو سے زائد کنیزیں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی اپنے خاون حرون الرشید کی وفات کے بعد جب ملکہ زبیدہ پانچمیں دفعہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آئیں تو لوگوں کو شدید پانی کے قلد کا شکار دیکھا حجاج اکرام کو تھوڑی مقدار میں پانی خریدنے کیلئے بھی مہنگے دام آدھا کرنا پڑتے تھے اس صورتحال نے ملکہ کو بہت پریشان کر دیا اور اس نے عرافات اور مشاعر مقدسہ میں آنے والے حجاج اکرام کے لئے پانی کا انتظام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ماہرین کی ایک ٹیم کو بلائیا گیا اور ان سے اس زمن میں رائے لی گئی وادی حنین جہاں وافر مقدار میں پانی موجود تھا اور وہاں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا وہاں سے ایک نہر میدان عرافات اور مقامات مقدسہ تک لانے کا منصوبہ بنایا گیا ماہرین نے سخت پہاڑی زمین اور دوسری بڑی رکاوٹوں کے سبب اس منصوبے کو ناممکن قرار دے دیا لیکن ملکہ جو ارادہ بنا چکی تھی اس نے وہاں پر مشہور تاریخی جملہ کہا کہ قدال کی ایک زرب پر اگر مجھے ایک دینار بھی دینا پڑا تو میں دوں گی مگر میں یہ نہر بنوا کر رہوں گی چنانچہ کام شروع کر دیا گیا اور وادی حنین اور اس کے بعد وادی نمان میں پانی جمع کر کے وہاں کمہ بنائے گیا پھر اسے زیر زمین نہروں کے ذریعے جنہیں کنات کہتے تھے عرافات کی طرف لائیا گیا راستے میں مختلف جگہوں پر دستیاب پانی کو بھی اس بڑی لائن کے ساتھ جوڑا گیا پانی کا لیول یکسان رکھنے کے لیے یہ کنات کہیں زمین سے اوپر اور کہیں زمین کے نیچے تھے مزدلفہ کی پہاڑیوں کے ساتھ کئی کلومیٹر تک یہ کنات زمین کے اوپر ہے کنات کی صفائی کے لیے ہر پچاس میٹر کے فاظلے پر ایک کمہ کھدا گیا جسے خاریز کہا جاتا تھا اہم بات یہ ہے کہ یہ خزارات اور کنات کو چونے اور پتھر کے مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے یعنی پوری نہر زبیدہ کو چاہے زمین کے اوپر ہو یا نیچے چونے اور پتھروں سے پلاسٹر کیا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ پتھروں کو چھوڑنے کے لیے چونہ کہاں سے لائے گیا کیونکہ اس علاقے میں چونہ موجود نہیں تھا نہر زبیدہ یا آئین زبیدہ کو وادی نومان سے میدان عرافات مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لائے گیا آج اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت اس کام کو کس طرح انجام دیا گیا سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے اور جدید چکنالوجی کی غیرموجودگی میں پہاڑوں کو کیسے کٹا جا سکتا ہے وادی نومان سے یہ نہر میدان عرافات جبل رحمت پر آتی ہے جہاں پر یہ زمین سے دس فٹ انچی ہے اس نہر کے ساتھ جبل رحمت پر ایک سبیل بنائی گئی انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بخود بھرتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے جبل رحمت پر حجیوں کے لئے حوز بھی بنائی گئے یہ نہر ڈھلوان کی صورت میں مدان عرافات سے مزدلفہ آتی ہے انجینئرنگ کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ نہر برج کی صورت میں درمیان میں آنے والی ایک وادی ارنہ کو کراس نہیں کرتی بلکہ یہ شمال کی طرف گھوم کر وادی ارنہ کے نیچے سے گئی اور وہاں سے مزدلفہ لے جایا گیا ہے مزدلفہ میں یہ نہر مسجد مشار الحرام کے قریب کومے کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے مینہ کو بھی یہی پانی فراہم کیا جاتا تھا جبال میں نہر پر پمپ لگا کر مینہ تک پانی پہنچانے کا بندوست کیا گیا اور پھر مینہ میں بھی حوز بنائے گئے اس طرح یہ نہر انیس سو پچاس تک حجاج کرام اور اہل علاقہ کی ضروریات کو بارہ سو سال سے زیادہ عرصے تک پورا کرتی رہی ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے چھ سو سے آٹھ سو کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا جو ایک سو ساٹھ ٹینکر یومیاں بنتا ہے جو اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا یہ میٹھا اور تازہ پانی تھا انیس سو پچاس تک یہ نہر چلتی رہی بعد میں جب ضرورت بڑی تو لوگوں نے پمپ لگا کر نہر سے پانی نکالنا شروع کر دیا اس طرح نہر کا لیول گر گیا اور اب وادی نومان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا سعودی حکومت نے اب متبادل انتظام کرتے ہوئے ساحل سمندر پر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا کر پانی کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے لیکن نہر زبیدہ جس کا نام ملکہ نے آئین المشاش رکھا تھا بارہ سو سال سے زیادہ عرصہ تک لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی رہی اور اسلامی ثقافت کا ایک عظیم شہکار اور عجوبہ کے طور پر یاد رکھے جانے والی یہ نہر آج بھی مختلف جگہوں پر موجود ہے اور دیکھنے والوں کو اس وقت کی انجینرنگ پر حیران کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ملکہ کے سامنے جب اس نہر پر ہونے والے اخراجات کے کاغذات رکھے گئے تو اس نے بغیر کھولے ان کاغذات کو دریا میں بہا دیا اور کہا کہ اس حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا جس کسی کا کوئی حساب میرے ذمہ ہے تو میں اسے اس سے دگنا دوں گی اور جس کسی کے ذمہ میرا کوئی حساب باقی ہے تو میں نے اسے معاف کیا ایک اندازے کے مطابق اس منصوب پر ایک سو ستر میلین دینار لاغتائی تھی آج کا حساب لگایا جائے تو دینار دس گرام سونے کے برابر ہوگا جو بہت بڑی رقم بنتی ہے اس نہر کی کل لمبائی تقریبا 35 کلومیٹر بنتی ہے آج بھی اس کا بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے